بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ عبادات اور عادات ان کے درمیان جو فروق ہے اس کو بتلایا نیتوں کے اعتبار سے اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آگے جا کر عبادات میں مقصد اصلی اللہ کی رضا مندی اللہ کی جانب توجہ خشو اور خضو ہے جبکہ مقصد تابع اس میں ذاتی منفاعت کا سیال لکھا جاتا ہے اس پر بہت کرتے ہوئے ایک اعلانی صاحب نے دو منفاعتوں کو ذکر کیا تھا جو آپ تل سن چکے ہیں ذاتی منفاعت لیکن اخربی ہے یدعون ربهم خوفوں و تمعا جنت اور جہنم کے تصورات پر عبادت ہیں دوسرا ہے ذاتی منفاعت ہو یہ جو اس عمل کے ذریعے اس کو جو مطلوب ہے وہ ذاتی منفاعت دنیاوی ہے پھر اس کی دو صورت ہیں اس دنیاوی منفاعت میں ظاہری حیرت درست ہو لوگوں میں اس کے عامال کے سلسلے میں اس کے ساتھ اس نے ذن ہو لوگ اس کے مطالق اچھی عقیدت رکھے یہ ایک مقصد تھا دوسری صورت یہ تھی کہ جس کا تعلق دنیاوی غرض سے ہو پھر اس کی بھی دو قسمیں بتلائی تھی ایک غرض جو خود عامل کی ذات کے ساتھ ہو ریاکاری کی طلب ہرگیز نہیں ہے اپنی ذات سے ہی منفاعت ہے اور دوسرا ہے کہ دنیاوی غرض آتی ہے جس میں ریاکاری وغیرہ ہو اگلے صفات میں یہ کہا تھا کہ ہم ان کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں سنانچہ پہلا قائد آپ سن بھی چکے ہیں اس عمل عبادت کا حکمت اس کے ساتھ ایسا مقصد تابع پایا جائے جس کے نتیجے میں ظاہری حیرت درست ہو اور لوگوں میں اس کے سلسلے میں حسن زن پیدا ہو اور پھر اس کے سلسلے میں علماء کا دو گروہ علماء کی ہوئے سے ایک تو یہ کہ جہاں ریاکاری ہی مہد مقصود ہے اس صورت میں عبادت کے مقصد اصلی سے مکمل انحراب پایا جائے تب تو یہ ذکر کیا تھا کہ سب کا اتفاق ہے اس سلسلے میں کہ یہ معتبر نہیں ہے لیکن دوسرا بٹلایا تھا کہ اگر عبادت پر مکلف کو دنیاوی منفاعت آمدہ کریں تو ایسا عمل بالاتفاق باطل ہے اگر یہ مقصد عبادت کا باعث یہ مقصد عبادت کا باعث نہ ہو بلکہ نفس ہمیں عارضی طور پر پایا جائے تابع ہو متبو نہ ہو اتفاقا تو ایسا اس کے سلسلے میں علماء کے دو نظریات کے جو کل آپ سن چکے ہیں دو نقطے نظر ایک یہ ہے کہ اپنی تابعیت کی صورت میں باقی رہے اس طور پر کے دنیاوی منفاعت کا حصول ہی فیل کا باعث نہ ہو بلکہ مقصد اصلی ہی راجے ہو تو فیل صحیح ہوگا آمیل کو ثواب کی کمی یہ ایک نقطے نظر امام غزیلی وغیرہ کا تھا اور دوسرا داکتر عمل اشکر صاحب کا اور پرانے علماء میں سے حارث محاسبی کا تھا کہ کسی شکل میں اس کا یا عمل قبول نہیں کیا جائے گا دونوں کی دلیلیں بھی آپ سن چکے ہیں اب آگے دوسرا ایک قائدہ یعنی ایک شک دوسری ذکر کی جاتی ہے وَإِن کَانَ الْمَقْسَدَ الْأَسْلِهُ وَالْرَاجِهُ مِنَ الْعَمَلِ بِحَيْسُ اِتَّجَهَ قَصْبُهُ أَوَّلًا إِلَى تَحْتِلِ سَوَابُ وَالْأَجْرِ وَنَيْلِ مُرَادَاتِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ ثُمَّ وَقَالْ قَصْبُ تَعْبِئًا عَرْرًا وَقَانَ مَرْجُوحًا لَا رَاجِهًا بِحَيْسُ قَانَ فُوَاتُهُ لَا يَسْرُفَ عَنْ أَسْلِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ يُؤْتَبَرُ صَحِيحًا وَبِنَانَ عَلَى اَحْتَمَالِيَتِ قُوَّتِ كُلِّم مِنَ الْقَسْدِ الْأَسْلِ عَبِالتَّابِ وَرُجْحَانِ كُلِّم مِنْهُمَا عَلَى الْعَاخَرِ اَوْ تَمَحْزَهُ تَفَرَّعَتْ اَرْبَعُ سُوَرِن اب یہاں سے کہتے ہیں کہ مقصد اصلی عمل میں راجع ہو اس طور پر کہ وہ پہلے تو اخراوی ثواب اور رضا الہی ہی کا بندہ قصد کر رہا ہے اس کے بعد عارضی طور پر تابع قصد پایا گیا جو مرضو ہے راجع نہیں ہے اس طور پر کہ اگر وہ نہ بھی پایا جائے تو عامل اپنے عمل کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسا عمل اعتبار والا ہے مقصد اصلی اور مقصد تابع دونوں کے ایک دوسرے پر غلبے یا ایک ہی پائے جانے کی احتمال کے بنابر اس کی چار شکلیں بنتی ہیں پھر ان چار شکلوں کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں تو پہلے نقطہ نظر میں جو بتلایا تھا پہلی شکل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایسا عمل اور ایسی عبادت کا حکم جس کے ساتھ مقصد تابع پایا جائے جس کے نتیجے میں ظاہری حیرت درست ہو اور لوگوں کی اس کی سلسلے میں حسن زن پیدا ہو یہ مسئلہ پھر تفصیلی ذکر کیا تھا ظاہری حیرت کی درستگی اور لوگوں میں حسن زن پیدا کرنا ہی عبادت کا باعث ہے تو یقینی بات ہے یعنی اس عمل پر آمدہ اس کو اس کی خواہش نے کیا کہ لوگ نہیں تعریف کریں میرے سلسلے میں اچھا بمان رکھے تو یقینی بات ہے کہ یہاں اس صورت میں عبادت کے مقصد اصلی سے مکمل انحراب پایا گیا اس لئے تو منع کیا دوسری شکل بتلائی تھی مکلف کو دنیایی منفع پر آمدہ کریں تو ملی اتفاق باطل ہے لیکن اگر یہ مقصد عبادت کا باعث نہ ہو بلکہ نفس میں عارضی طور پر پایا جائے اور تابع ہے مطموع نہیں ہے تو پھر دو نظریہ اس سلسلے میں آئے اب یہاں سے ذکرے کیا جاتا ہے کہ مقصد اصلی میں عمل میں راجہ ہو اس طور پر کے اخروی ثواب رضا الہی کا قصد کیا اس کے بعد عارضی طور پر تابع مقصد پایا گیا جو مرجوع ہے راجہ نہیں ہے اگر وہ نہ پایا جائے تب بھی وہ عمل کرنے سے باز نہیں آتا ہے ایسے عمال بہت سارے ہوتے ہیں کبھی کبھار کسی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیانی نماز میں وہ شخص چلا گیا تو آپ کو تو اس کو بتلانے کے لئے عمل کرنا تھا اور وہ چلا گیا یا وہ اس دن نماز کے لئے نہیں آیا تب بھی آپ اپنی نماز مکمل کری کے سے پوری کرتے ہیں تو مقصد تابع زندن آیا تھا عصالتا نہیں آیا تھا اگر عصالتا آیا کہ اس کے چلے جانے کے بعد رکعت جلدی سے ختم کر دی اور اور مزید رکعتیں پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن جس کو دکھلانا تھا وہ نہیں ہے تو آپ پڑھنے کی کیا ضرورت تو یقینی بات ہوئی کہ یہ اس کی وجہ سے ہی عبادت ہو رہی تھی ایسی عبادتوں کے قابل اعتبار ہونے کی تو علماء نے نفی کی ہے لیکن تبان آ گیا اور اس کو بتلایا کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے قرآن پڑھنے میں کوئی فرض نہیں پڑھا جو عبادت وہ کر رہا تھا روزانہ اس کی گہر حضر میں بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے کوئی فرض نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ تابع مقصد بہت زمنی طور پر آیا تو ایسا عمل قابل اعتبار ہوگا مقصد اصلی اور مقصد تابع دونوں میں ایک دوسرے پر کون غالب کون مغلوب اس سلسلے کی جب چیزیں علماء نے دیکھی تو اس کو چار صورتوں میں انہوں نے تقدم کیا چنانچہ یہ چاروں صورتیں جاننا ضروری ہے اسی پر یہ بہت سکوری ہوتی ہے پہلی شکل بتلا رہے ہیں صورت بہت آسان شکل جو بھی میں نے کہی مقلف کا مقصد اصلی ثواب کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ریاکاری کے ذرمے سے کرے تنہائی میں نہ کرے تو یہ ریاکاری کی سب سے زیادہ نامناسب صورت ہوئی اور یہ گویا بندوں کی عبادت کرنا ہے آپ نماز میں اسی لئے آئے کہ فلانے کو جس سے منفات وابستہ ہے اس کو دکھلائے اتفاق سے وہ مسجد میں نہیں آیا تو آپ بھی چلے گئے کہ جس کو دکھلانا ہے وہ تو ہے نہیں دوسری شکل اَن يَقُنَ لِلْمُقَلَّفِ قَصْدُ السَّوابِ وَلَاكِنْ قَصْدًا زَعِيمًا بِهَيْسُ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْفَعِلِ إِلَّا مُرَاعَةُ الْعِبَادِ وَلَاكِنَّهُ قَصَدَ السَّوابِ فَحَادَكَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي بُتْلَانِ دوسری سورت بتلائی مکلف سواب کا قصد تو کرتا ہے لیکن یہ قصد ضعیف ہے اور مکلف کو فعل پر آمدہ ریاکاری نہیں کیا ہے ہاں اس نے سواب کی بھی نیت کر لی ہے لیکن سوکے مکلف کا سواب کا قصد اپنی جگہ پر لیکن یہ ضعیف درجے کا ہے اور ریاکاری نہیں آمدہ کیا ہے سواب کا پہلو بھی آیا لیکن وہ مغلوب ہے اس بنیاد پر یہ سورت بھی پہلی سورت کی طرح باطل ہوگی بندوں ہی کی عبادت سمجھی جائے گی یہ کی ہوئی عبادت اللہ ہوا کے یہاں قابل اعتبار نہیں ہوگی یہ پہلے دونوں کے متعلق دعلماتہ فتوہ ہے تیسری شکل بتلائی جا رہی ہے السورت سالی اَنْ يَتَسَاوَ الْقَسْدَانِ بِحَيْسُ لَمْ يَبْعَثُوا تیسری سورت بتلاتے ہیں کہ بندے نے دونوں مقصد برابر سرابر رکھے ہیں دنیا بھی مقصود اور سواب بھی مقصود ہے یعنی دکھلاوا بھی مقصود ہے فیل پر مکلف کو آمدہ ان دونوں نے کیا سواب نے بھی کیا اور ریاکانی نے بھی کیا اس طور پر کے دونوں میں سے کسی ایک مقصد کی بھی تکمیل نہ ہونے سے وہ عمل نہ کرے سواب کی نیت کا بھی قصد ہے محض کسی کو دکھلانا نہیں ہے اس لئے وہ اگر چلا بھی گیا تب بھی سواب کا پہلو اگر جے کمزور ہے اب فرق پر جائے گا اب عبادت میں جس کو خدا بنایا تھا وہ خدا تو بھی چارہ چلا گیا تو اب عبادت کے اندر خلل آ گیا تو اتنی بات تو ضرور ہے پہلے میں تھا کہ سواب کی نیت بھی تھی لیکن وہ ضعیف تھی یہاں ایسا نہیں ہے یہاں دونوں نیتیں برابر ہیں سواب کی بھی نیت اور دوسروں کو دکھلانے کی بھی نیت کسی ایک مقصد کی بھی تکمیل نہ ہونے سے وہ عمل نہیں کرے ایسے مکلف کے قصد کو برابر صحیح اور خراب دونوں کہا جائے گا شاید اس صورت میں نہ اس کو سواب ملے نہ گناہ ہو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور عمل کے اندر غیر کا دخل ہو جاتا ہے غیر کی نیتیں آ جاتی ہے اس غیر کی نیت آنے کی ایک تیسری شکل بتلائی یہ حضرات سفیاء کینام اور عیمہ مستحیدین نے عمل کرنے والے کے عمل میں جو جو گر برے آ سکتی ہے یا آتی ہو لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہو یا انہوں نے سوچ کر اس قسم کی شکلوں کو جمع کیا کہ اگر وہ اس طرح کی نیت کرے کہ دونوں کی نیتیں برابر سرابر ہیں تو آپ کیا ہوگا تو اس کو بتلایا کہ اس کو سواب بھی نہیں ملے گا گناہ بھی نہیں ہوگا سواب سے اس لینے نہیں ملے گا کہ اس کے ساتھ ریاکاری ہے اور ریاکاری اکیلی تنہا نہیں ہے اس کے ساتھ بین وزین بلکہ بین وزین کے آدھے پہلو سے اس کے ساتھ عبادت وہ سواب کی نیت بھی کر رہا ہے اس لئے گناہ بھی نہیں ہوگا چوتھی شکل چوتھی شکل بتلائی کہ لوگوں کی اس عمل سے آگاہی اس کے نشات میں اضافہ کرتی ہے لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے تو اور مزید عبادت میں سستگی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر لوگ نہ جانتے ہو تب بھی عبادت کو چھوڑتا نہیں ہے ہلکا سا تلزز ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں اختلاف یہی موضوع ہے اس وقت سب سے جارہ گفتگو کا امام غزالی رحمت اللہ علی سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا سواب مکمل طور پر بیکار نہیں ہوگا ہاں اس میں کمی آئے گی یا ریاکاری کے بقدر اللہ فاق کی طرف سے سزا بھی دی جائے اور طلب سواب کے بقدر اس کو سواب کی ملے تو یہ جو چوتھی شکل ہے اس میں برابر سرابر نہیں ہے دونوں کی نیتیں بلکہ اصلت و نیت کی رضا والی البتہ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اضافہ ہوتا ہے نشات میں اگر حلقے درجے کا ہے جیسے حضرت ابو عرآ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ فرمائی لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں عمومی طور پر بلکہ امام غزالی وغیرہ حضرات نے بھی جب جواب دیا تھا اس وقت ان کے پیش نظر تھا کہ اس کی نیت میں یعنی عبادت میں جو اس کو نشات پیدا ہوا لوگوں کے دیکھنے سے اور پھر بھی وہ اتنا غالب نہیں ہے کہ لوگ نہ دیکھیں یا کوئی تعریف نہ کریں یا لوگ چلے جائیں تو وہ عبادت ہی چھوڑ جائیتا نہیں ہے عبادت تو کر ہی رہا ہے البتہ ہلکا سا عبادت شروع کرنے کے بعد لوگوں کو اس کو دیکھنے میں اس کو تھوڑا کچھ نشات پیدا ہوتا ہے ایک تو حصلہ عفضائی ہوتی ہے طالب علمہ محنت کرتا ہے خیر طلب علمہ کے سلسلے میں تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپولی دامت برکاتہ ہم نے برسوں پہلے فرمایا کہ اگر بیاقاری بھی حصول علمہ میں آ جائے متعلق کے لئے اور اس کے اندر اس کے اندر تو حضرت سفیان کے قول کی طرف حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ہم نے شاید اشارہ فرمایا ہے حضرت سفیان کا قول ہے طلبنا العلم لغیر اللہ فعبا یقونا الا اللہ کہ ہم نے علمہ کو طلب کیا تھا لوگوں کو دکھلاوے کے لئے لوگ برعالی سمجھے یہ ہے وہ ہے لیکن علم کا خاصہ ہے تو پھر یہ ہوا کہ ایک مدد کے بعد جب علمہ کو حاصل کر لیا اس وقت تو ریاقاری تھی لوگوں کو دکھلاوے کے لئے مطالعہ تقرار وغیرہ لیکن پھر اس کے بعد تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے کہ ریاقاری کے لئے حضرت مفتی صاحب کا جنلہ یہ تھا کہ نمبر کے لئے بھی اگر محنت کرتے ہو کہ میرا پہلا نمبر آ جائے تو یہ بھی طلبہ کو ترغیب دینے کے لئے آپ نے فرمایا تھا جب آپ ناظرین تعلیمات تھے وہاں کے قابل تھے تو حضرت کا ہی فرمانا تھا کہ اس نسبت سے بھی اگر کچھ پل لوگے اور محنت اور مطالعہ پل لوگے بعد میں اللہ تعالیٰ سنکھے اس کے بعد کسی اہل اللہ کا دامن پکڑیں گے اور وہ ہماری نیتوں کی فطور کو اندر کی جو کیفیات ہے یہ ایک طبیب حاضی کی جان سکتا ہے تو اس کے بعد ان کے صحبت میں رہتے ہوئے نیتوں کے استخلاص کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تمزار میں حضرت مولانا محمد قبر زمان صاحب دامت برکا تو ہم جو مفسرین تفسیر فرماتے ہیں اور عمومی طور پر اس وقت صرف اہل علم کا مجموع زیادہ ہوتا ہے چونکہ دوسرے لوگ رات کو ہی زیادہ آتے ہیں تو رات کے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے بیانات ہوتے ہیں لیکن یہ جب دو پہر کا مجموع چونکہ چیدہ ہوتا ہے تو حضرت وہاں دل کی کیفیاتی کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور اہل علم کے پاس اہل تقویٰ کے پاس شیطان کنکن طریقوں سے آتا ہے نیتوں میں کس کس طریقے سے فطور ہوتا ہے یہ تلبیس ابلیس حضرت دو پہر کے تفسیر کے مجمعے میں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں چونکہ اہل علمہ ہی کا طبقہ ہے اشارے گنائے میں ہی کچھ کافی ہوتا ہے تو واقعات بھی ایسے اگر سے عوام بھی وہاں ہوتے ہیں اور عوام کی بھی ریائت ہوتی ہے لیکن دو پہر کی یہ مجلس بری شاندار ہوتی ہے مقافی شریعت مفاہیم شریعت اور اللہ پاک کی نیتوں سے اللہ پاک کی کیا تاہت ہے سیطان دل میں کیسی کیسی نیتیں انسان کی دل میں پیدا کرتا ہے یہ مختلف کیفیات ہوتی ہے اس کو یہ حضرت ذکر کرتے ہیں تو یہ جو چوتھی شکل بتلائی کسی نشاک پیدا ہوتا ہے لوگ نہ دیکھیں لوگ آگاہ نہ ہو تبیع و عبادت کو ادا ہی کر رہا ہے چھوڑتا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ یہی وہ شکل ہے وَهَذِهِ سُّرَةُ هِيَ مَوْضُ الْمَثْعَلَةُ یہی شکل ہے جو مطعلے کا موضوع ہے وَهِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا الْغَزَالِ فَالَّذِينَ ظُنُّهُ وَلِعِلْمَعِينَ دَ اللَّهِ اَنَّهُ لَا يُحْبَتُ أَسْلُ السَّوَابِ وَلَاكِنَّهُ يُنْقَسُ مِنْهُ اَوْ يُعَاقَبُ عَلَى مِقْدَارِ قَسْدِ رِيَا وَيُصَابُ عَلَى مِقْدَارِ قَسْدِ سَّوَابِ یہ بھی ہوگا برابر سرابا لَا 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 عَلَيْهِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کچھ عمل اللہ کے لئے کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ظلم خوف کا پہلو تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر کے لئے لَا لَا عَلَىٰ عَلَيْهِ ہو جائے کہ عمر کے گناہ ماف ہو جائے چاہے سواب نہ ملے لیکن کم سے کم یہ کہ پکر نہ ہو یہ بھی بہت کافی ہے یہ کسی ایک موقع پر فرمایا اور دوسرے موقع پر آپ نے دوسری تیجہ بھی فرمائی کہ اگر اللہ تبارک تلائی فرمائے کہ جندت میں صرف ایک شخص جائے گا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں گا اور اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں ایک ہی آدمی جائے گا تو مجھے خوف ہوگا کہ شاید وہ میں نہ ہوں یہ نیتوں کا اس طریقے سے استخلاص تھا ان حضرات میں تو خیر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ برابر سرابر اگر اس کے حد میں ہو جائے یہی کافی ہے لیکن یہ فرمایا کہ نیت کی کمیر یاکاری کے بقدر سزا مل جائے اور طلب سواب کے بقدر سواب ملے یا برابر سرابر ہو جائے نماز کے سلسلے میں وَالَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْإِمَامِ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سْطَلَاتِ فَأَمَّا اِمْتَ اللَّهَ لِيَرَاهَا النَّاسِ یعنی وَيَرَوْنَهُ فِي مَا فِيهَا فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْإِيمَانِ نماز کے سلسلے میں ایک سخصر نے نماز اس جذبے سے پڑھی کہ لوگ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں تو یہ ممنوع ریا نہیں ہے اسی طرح اگر وہ نماز سے حکمرانی اپنی گواہی قبول کیے جانے کے لئے لوگوں کی نگاہ میں اپنا رتبہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی معتبر ہے امانت دار ہے نماز ہی ہے تو اس بنیاد پر مجھے ملے تو یہ لوگوں کو اس طریقے سے دکھلا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ اور کوئی حرض نہیں ہے گناہ والی لیا تو یہ ہے کہ انسان نماز کا اظہار دنیا کے حصول اور اس سے لطفہ اندوز متمتع ہونے کیلئے کرے یہ نیت کافی نہیں ہے یعنی اس نیت کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا یادہ اس پر لازمی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے کیا فرمانہ چاہتے ہیں ابن عربی کے نزدیک باطل عبادت وہ ہے جس میں دنیاوی ورز کا حصول ہی اصلہ مقصود ہو رہی وہ عبادت جس میں مقصد تابع مرجو ہو کر مقلود ہو تو یہ باطل نہیں ہے اس لئے کہ تابع ہے اور مرجو ہے مقصد تابع کے مرجو ہونے کا پتا اس طرح کلے گا کہ مکلف اپنے مقصد تابع پر نظر دالے اور سوچے کہ کیا اس کے فوت ہونے سے عبادت کی اس نے مراد پر کوئی اثر پڑے گا میری عبادت میں کمی آ جائے گی رکعت لمبی پرتا تھا اس میں کمی آ جائے گی اگر مقصد تابع کے فوت ہونے سے مقلود صحت اور عبادت ہی چھوڑ دے تو پھر وہ مقصد اطلی پر راجے ہے اس سے مرجو نہیں ہے یہ دھوکہ تھا سیطان کا اس کو کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مقصد تابع تو مرجو ہے لیکن جب پتا چلا کہ وہ آدمی سامنے سے چلا گیا یا وہ نہیں آیا تو عبادت کی کیفیتوں میں اس کی فرائض و عبادت سنن مستحبات کے ایڈائی میں کمی آ گئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت مستمرہ نہیں تھی یعنی نیتی وہ نہیں تھی لیکن اگر مقصد تابع کے موت ہونے کے باوجود وہ اپنی عبادت کا سلسلہ باقی رکھتا ہے تو ایسا قصد مرجو ہے اور وہ قصد اپنی اصلی حالت پر ہی باقی رہے گا یعنی تابع ہی اس کو سمجھا جائے گا اور اس اعتبار سے لا لہا ولا علیہ امام غزالی کے یہاں اور ابن العربی رحمت اللہ علی کے نظرین گناہ نہیں ہوگا ثواب ملے گا من ودھین ثواب میں کمی ہو سکتی ہے مقصد تابع کے ان بنیاد پر لیکن اگر اگر مقصد تابع کے فوت ہونے کے باوجود عبادت کا سلسلہ قائم رہا یہ دلیل ہے کہ یہ اس میں اثر انداز نہیں ہے دوسرے نقطے نظر کے حاملین حضرات اس سلسلے میں دوسری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی قبیل سے متعلق عمل میں اگر یاکاری کے مقصد کا شائبہ بھی پایا گیا تو یہ عمل باطل ہو جائے گا یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں ابن العربی رحمت اللہ علیہ عام لوگوں کے انہیتوں کی ریائت کرتے ہوئے اس میں تھوڑی آسانی دے رہے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی دوسری شک کے اندر تو فرما دیا لالہو والا علیہ لیکن دوسرے حضرات کہنے ہیں کہ نہیں جب نیتوں میں ہلکا سا بھی فطور آیا تو یہ عمل باطل ہے اور اس سلسلے میں وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں وَأَمَّا أَصْحَابُ الْاَتْجَاهِ ثَانِي وَأَمَّا أَصْحَابُ الْاَتْجَاهِ ثَانِي فَيَرَوْنَا أَنَّ الْعَمَلَ الْعِبَادِي ذَا شَابَهَ مَقْسَدَ رِيَاءَ عَادَنَ بِبُتْلَانِ الْعَمَلِ وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَلِقَ عِدَّةُ وَحَارِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُفِينُ مَدْلُولُهَ اَنَّ مُجَرَّدَ الْخَلْطَ فِي الْقَسْدِ فِي الْعَمَلِ يَبْتُلُ رَاقَ الْعَمَلِ منہا چند روایتیں ذکر کی جاتی ہے ایک سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرص کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کی لے جاتا ہے لیکن جہاد اخروی کی بھی نیت ہے اور لوگوں کی شہرت لوگوں میں اس کا تذکیرہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا قَانَ خَالِصًا وَبْتَغَابِهِ وَجْحَ اللہ تعالیٰ اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں جس عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چیز خلط ملط ہو اللہ کے علاوہ غیر کی رضا چاہی گئی ہو اللہ واقعہ تو اسی عمل کو چاہتے ہیں اور اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جس کے اندر خالی صلی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو اسی طریقے سے دوسری روایت جی آگے پیش کی گئی قَدَارِكُمَا وَرَدْنَا بِهُرَيْرَتَ رضی اللَّهُ صلی اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جواب میں فرما صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا بار بار دہر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہی فرماتے رہے کہ اس کو عجر نہیں ملے گا فَعَادَ سَلَاسًا تِن تِن مردبہ فَمَفَادُ هَذِهِ النَّصُوصِ وَغَيْرُهَا اَنَّ الْعَمَلَ اِذَا شَارَقَهُ قَصْدًا لِيَا وَالْسُمَعَ عَادَ عَلِهِ بِالْبُتْلَانِ وَالنَّبْضِ وَهَادَ بَيْنٌ فِي الَّذِي يُجَاهِدُ يُرِيدُ الْعَجْرَ وَالذِّكْرَ فِي آنٍ وَاحِرٍ وَبُتْلَانُهُ اُنَا بِحُبُوتِ ثَوَابِهِ وَحَبَاءِ عَجْرِهِ یہ دوسرے فریق والے حضرات ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ عمل کے ساتھ جب ریاقاری اور سہرت کی طلب کی ملاوت ہوئی تو عمل باطل ہو گیا پہلی حدیث بہت خوبی کے ساتھ اس کو واضح کر رہی ہے جس میں اس سخت کا حکم بیان کیا گیا جو اخربی عجر اور دنیاوی شہرت دونوں کی بہت وقت طلب رکھتا ہے اس کا عمل باطل ہوا اور اس کے نتیجے میں اس کا عمل حق تو ہو گیا اور اس کا ثواب جاتا رہا یہ جو حضرات اس طرح کی تھوڑی جن کے یہاں معمولی سی شق اور شوبے والی ریاقاری ہے اس کی بنیاد پر بھی وہ عمل کو باطل کرتے ہیں محتاط حضرات ہیں ان کی یہ دلیل تھی امام غزالی رحمت اللہ علی چونکہ فرماتے ہیں لا لہو ولا علی اگر دونوں برابر سرابر ہیں اور اگر ہلکی سی ہے تو ابن العربی نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک صلی اللہ کے یہاں تھوڑی تو اس ثواب میں کمی ہوگی لیکن نفس عمل اس کا معتبر ہوگا اور ثواب بھی اس کو ملے گا امام غزالی رحمت اللہ علی بھی اس طرح کی احادیث کے سلسلے میں جواب یہ دیتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کا تعلق ان آمال کی نیتوں کے ساتھ ہے جس میں دونوں نیتیں برابر سرابر ہو یا ریاکاری راضح پائی جا رہی داکتر عمل اشکر صاحب اس مسئلے میں بھی حریص محاسبی جیسے اس مسئلے میں بھی تھوڑے محتاط ہیں اور انہوں نے عبادت کو باطل قرار دینے والے حضرات کی رائے کو ترجیح دی جو مقاصد تابعہ کی شائعہ پائے جانے کی شکل میں بھی عبادت کے باطل ہونے کی رائے بات بیان فرماتے ہیں ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ ریاض اخلاص کو ختم کر دیتا ہے لہذا وہ عمل صالح کو بھی باطل کر دے گا متعدد نصوص کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمال اس سبتہ تک قبول نہیں ہوتے جب تک وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کے لئے نہ کیے جائے کیلانی صاحب فرماتے ہیں والذی یراہ الباہیس کی آدھی المسئلہ کیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بندے کی رائے یہ ہے کہ عبادت میں مقاصر اطلیہ کے ساتھ مقاصر تابعہ کے اختلاط کی دو حالتیں ہوتی ہیں اور دونوں کے دنیاں فرق کرنا ضروری ہے یہ تھوڑی اور وضاحت کرنا ہے کیلانی صاحب چنانچہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ فیل شروع کیا نماز شروع کی نماز کے شروع کرنے سے ہی یہ دونوں مقصر ایک ساتھ پائے گئے اسی طرح زکاة کی اجائی جہاد روزہ کوئی بھی عبادت والے عمال ہے ان کی عبادت کی ابتدائی شکل ہی سے یہ دونوں مقصر ایک ساتھ پائے جاتے ہیں کہ دونوں مقصر اس فیل کے انجام دینے پر مقلب کو اپار رہے ہیں یہ عمل جائے نماز ہو زکاة ہو جہاد ہو روزہ ہو کوئی اور عبادت ہو اس حالت میں فیل باطل ہوگا اس لئے کہ یہ حالت اخلاص کے منافی ہے جیسے راکسر عمر اشکر نے فرمایا کہ اللہ کیلئے نہیں ہے غیر اللہ کیلئے دوسری شکل بتلاتے ہیں کہ دونوں مقاصر کا یہ اختلاط عمل کے شروع کرنے کے بعد پایا گیا اس طور پر کے مقصد تابع نے اس کو عمل پر نہیں اگر آیا عمل کو شروع کر دیا ہے انتقا تلک المخالطتو بعد انشاء العمل واسنائی القیام فی بحیسو یعرض للمکلف المقصد التابع وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْبَاعِسُ الْأَوْوَلَ عَلَى مَا قَامَ بِهِ مِنْ عِبَادَتٍ فَإِنْدَ ذَلِقَ لَا يُفْتَبَلُ الْعَمَلُ بَاطِلًا وَإِنْ قَانَ يَنْقُسُ مِنْ عَذْرِ صَاحِبِهِ اچھی بات فرمائی کہ اعلانی صاحب نے کہ عمل کے شروع سے یعنی فیل کا شروع ہونا اور نیتوں میں گربر کا ہونا یہ دونوں ساتھ ساتھ پایا گیا تو یقینی بات ہے کہ یہ اس کا اختلاف پوری عبادت کے تمام عجزہ میں پایا گیا اور عبادت شروع کرتے وقت ہی پایا گیا تو ابترائی نیت تھی اس کی اس عبادت کے ذریعے دونوں چیزیں ہیں اور دوسری شکل یہ ہوئی کہ دونوں مقاصد کا یہ اختلاف شروع میں نہیں تھا عمل شروع کرنے کا جو آغاز ہو رہا تھا اس وقت محض اللہ کی رضا مندی اور ثواب وغیرہ کی نیتیں تھی لیکن درمیانی نماز میں یا درمیانی زکاة ادا کرنے میں درمیانی جہاد میں روزے کے درمیان میں اس طریقے سے دوسرا عمل بھی پایا گیا تو یقینی بات ہے کہ اس موقع کے اوپر اس کو ترضیح ہے یعنی جب یہ اس طریقے سے ہوا ہے عمل کے آغاز کے بعد وہ شامل ہوا تو عمل باطل نہیں ہوگا ہاں مقلق کے ثواب میں تھوڑی کچھ کمی ہوگی اس تلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں یہ نتیجہ تک کیوں پہنچا اس لئے کہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علی کی ایک عبارت میں نے دیکھی تو اس کی روشنی کے اندر مجھے یہ معلوم ہوا وَلَقَدْ اِسْتَفَدْتُوا هَادَ الْمَعْنَا مِنْ عِبَارَتِ لِي بْنِ رَجَبَ الْحَنْبَلِي قَالَ فِيهَا وَطَارَةً يَقُونُ الْفَعْلُ لِلَّهِ وَيُشَارِكُهُ الْرْيَا فَإِن شَارَقَهُ مِنْ أَسْلِهِ فَالنصوص الصحیحة تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ وَحُبُّوتِهِ فَإِبْنُ الرَّجَبْ يُشِرُ الْعَنَا الْمُشَارَقَةَ قَدْ تَقُونُ مِنْ أَسْلِهِ الْعِبَادَةِ فَإِذَا وَقَادْ مِنْ أَسْلِحَا قَانَ الْعَمَلُ بَاطِلَ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علی نے یہ جو عبارت ذکر کی کہ کبھی کبھی عمل اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ریاقاری بھی شامل ہو جاتی ہے تو اگر ریاقاری اصلہ عمل میں پائی جائے تو نصوص صحیحہ سے اس عمل کے باطل اور حق تو ہونے کا معلوم ہوتا ہے ہمیں لیکن آگے اس کے بعد دوسری گفتگو کر دیں یہاں فرماتے ہیں اس عبارت میں ابن رجب نے یہ وضاحت کی کہ مقصر اصلی اور مقصر تابع کا اشترات کبھی کبھی اصلہ عمل میں پایا جاتا ہے اور ایسی صورت میں باطل ہوتا ہے لیکن آگے یہ عبارت میں یہ ذکرہ نہیں کیا کہ اس وقت کا کیا حکم ہے جب یہ اشترات اصلہ عمل میں نہ پایا جائے اس لئے کہ ان کی عبادت کا مقہوم مخالب یہ بتلاتا ہے کہ اگر دونوں مقاسب کا اختلات اصلہ عمل میں نہ پایا جائے تو عبادت صحیح ہوگی بشرت کے مقصر تابع مرجو ہو اس کی تائید ابن نجیم رحمت اللہ علی کی عبارتوں میں بھی پائی جاتی ہے چنانتہ اس کو بھی ذکرہ کرتے ہیں ویعیر هذا ایدن من ما قاله ابن نجیم لب افتتہ خالصا للہ تعالی ثم دخل في قلبه الریا فهو على ما افتتہ وریا انہو لو خلا عنی الناس لا يسلی ولو کعنا معا الناس يسلی فأما لو سلی معا الناس يحسنوا ولو سلی وحده لا يسن فلو سواب الصلاة دون الاحسان ابن نجیم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اگر عمل کی ابتداء خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے کی اور پھر اس کے دل میں ریاقاری کا جذبہ داخل ہوا تو اس عمل کا حکم اس طرح ہوگا کہ جس طرح اس نے عمل کا آغاز کیا معتبر ہوگا اور ریاقاری تو یہ ہے کہ اگر وہ تنہائی میں عبادت پڑھے تنہائی میں ہو اکیلا ہو تو نماز ہی نہ پڑھے یا پڑھے تو اس طریقے سے خشو خضو اور نماز کا ارکان شرائط کی ادائی کی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہے تو پڑھے لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے تو صفت احسان والی نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں پڑھتا ہے تو پڑھتا تو ہے لیکن ایسی نہیں پڑھتا ہے تو اس طرح میں بھی نماز کا تو ثواب ملے گا احسان کا نہیں ملے گا یعنی ریاقاری کا یہ جذبہ عبادت کے شروع میں پیدا ہوا شروع کے بعد پیدا ہوا اس لئے عمل کو صحیح مان لیا گیا ہے امام شاہد رحمت اللہ علی نے ان دونوں نقطہ نظر کے درمیان ترجیح نہ دیکھ کر صرف ان کے ذکر پر اقتفاق کیا یہ پوری گفتگو یہ جو کلام کی ہے یہ قسم اول کے سلسلے کی تھی اس کے بعد دوسری قسم ہے جب عمل عبادات کی قبیل سے ہو اور اس کے ساتھ اچھی حیعت میں ظاہر ہونے اور لوگوں کے ذہن میں اس کے سلسلے میں حسن ظن پیدا کرنے کا مقصود پایا جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس سلسلے میں بھی اس کی بھی دو قسمیں آگے ذکر کریں گے سبحان اللہ و بحمده سبحانت اللہ و بحمدک نصر اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتبو سبحانت اللہ و بحمدک 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 موسیقی